اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب پچھلے لیسن میں ہم نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے ایفیکٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا ایفیکٹس زمین پر ہوتے ہیں کس طرح سے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ہمارے ماحول پر اثر انداز ہو رہا ہے اب ہم پڑھیں گے سولیشنز آف انوارمنٹل پرابلمز آپ کے خیال میں اس کے کیا سولیشن ہونے چاہیے چلے آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پلانٹ ہے ارث جس پر صرف اسی پر زندگی ہے اور کسی پر ابھی تک فی الحال کسی پلانٹ پر زندگی نہیں پائے گی پولیوٹنٹس آر ہامفل ٹو دا لائف آن دا ارث تو جتنے بھی یہ گردالوت چیزیں ہیں جو ماحول کو خراب کرنے والی ہیں وہ زمین کو زندگی کو خراب کرتی ہیں we should keep the earth's environment clean and healthy تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماحول کو ہماری زمین کو ہمیں صاف سترا رکھنا چاہیے اور ہیلتی کرنے کے لیے ہمیں یہ تمام جیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں کونسی چیزیں ہیں some of the solutions reducing pollution سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے چھوٹے لیول سے شروع کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ بڑے بڑے لیول سے سب سے پہلے ہمیں خود کو یہ چیز باور کروانی ہے کہ ہمیں پولیوشن میں کمی کرنی ہے ہم دیکھیں کہ ہم پولیوشن میں کس طرح سے کمی کر سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس قویسن کا چھوٹا سا آنسر بتائیں کہ آپ خود اس کا کیسے سٹیپ اٹھا سکتے ہیں پولیوشن کی کمی کے لیے جیسے کہ کوئی بھی کوڑا کیکٹ ہے کوئی بھی صولیڈ بیسٹ ہے ان کو کھولی جگہ پر نہیں پھینگنا چاہیے کی گلی میں کسی محلے میں ہمیں اس طرح سڑکوں پر کوڑا بغیرہ نہیں پھینگنا چاہیے ریپرز کو بھی نہیں پھینگنا چاہیے انسٹیٹ اوپ پرسنل کارز پبلک رانسپورٹ شوڈ بھی یوزد فور ٹریول سلفر اور لیڈ فری فیول شوڈ بھی یوزد ان ویہیکلز ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ اگر ہم سلفر یا پھر ایسے ویہیکلز کا استعمال کریں کہ جو فیول کو جلائیں نہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے فیکٹریز اور انڈسٹریز شوڈ بھی شیفٹیڈ اوے فرم دا پپولیٹیڈ ایریاز اور ایسیڈک انڈسٹریل اگزاوسٹ گیسیز مست بھی نیوٹرلائز بیفور ریلیزنگ انٹو دا ایئر فیکٹریز اور جو انڈسٹریز ہیں ان کو جو بادی والے ایریہ ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں ان سے دور ہونا چاہیے اور اسی طرح جو ایسیڈک انڈسٹریل ایگزاوسٹ گیسیز جو تضابی گیسی ہوتی ہیں جو نقصان دے گیسیز ہوتی ہیں ہوا میں آتی ہیں ان کو انہیں نیوٹرلائز کرنے کے بعد ہوا میں ریلیز کرنا چاہیے تاکہ ہوا میں جو وہ گیسیز ہیں ان کا نقصان نہ ہو ہیلتھ ایشیوز نہ ہو انجنز آف دے ویہیکل شوڈ بھی ٹیونڈ پروپرلی اسی طرح جو ان کے انجنز ہوتے ہیں کسی بھی گاڑیوں کے تو ان کو اچھی طرح ساف کرتے رہنا چاہیے اور کلورو فلورو کاربنز فری پرڈکٹ شوڈ بھی یوزد کلورو فلورو کاربنز یوز کرنے چاہیے جس سے کاربن میں کمی آئے اور فور آر سٹریٹیجیز اوف ریفیوز ریڈیوز رییوز ری سائیکل یہ تمام سٹریٹیجیز ریفیوز ریڈیوز رییوز ریسائیکل فور دہ کنزربیشن آف ریسورسز شوڈ بھی اڈاپٹیڈ یہ ایسی سٹریٹیجیز ہیں جن سے ویسٹ میٹیریلز کو دوبارہ سے رییوز کیا جا سکتا ہے ان کو کم کیا جا سکتا ہے ان کو ریسائیکل کر کے دوبارہ سے ان کے عمل میں لائے جا سکتا ہے ٹریز شوڈ بھی گرون الانگ دا روڈ سائٹس اور سب سے بڑی بات کہ جو روڈ ہیں ان کے سائٹس پہ ٹریز لگانے چاہیے ہیں ہم احول کو ساف سترا رکھتے ہیں سیکنڈ ون اپشن جو ہمارے پاس سولیشن ہے وہ ہے پلانٹیشن جتنے زیادہ ہم پلانٹس لگائیں گے ہمارا محول اتنا ہی زیادہ ایر پلیوٹنٹ سے کم ہوگا بچا رہے گا there are many benefits so plants planting more trees can reduce the level of air pollution as plants absorb پلیوٹنٹس بہت سارے فائدے ہیں پلانٹس کے کیونکہ پلانٹنگ جو ہے جتنے زیادہ ہم درخت لگائیں گے وہ ایر پلیوشن کا یا الودہ ہوا کو روکے گا اور جو گرد الودہ ہیں جو ہوا کو الودہ ہونے والے پلیوٹنٹس ہیں ان کو اپنے اندر absorb کر لیں گے it also maintains the temperature of an area at a lower level than an area that does not have trees یہ ایسا جو area ہے جو lower level پہ ہیں ان کا temperature کو بھی maintain رکھتا ہے اور جہاں پہ trees نہ ہو ان کو maintain کر دیتا ہے there are also the habitat for birds اور اسے طرح یہ برڈ کا مسکن بھی ہو سکتا ہے and many other animals دوسرے بہت سے جانوروں کا بھی trees are also a source of fruits and floors each and every one of us have to plant trees and enhance the quality of life trees کیا کرتے ہیں ہمیں fruits بھی دیتے ہیں ہمیں floors بھی دیتے ہیں اور ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ ہماری زندگی کو بہت بہترین طریقے سے قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹروپک ہے protection of endangered species ہم جو species ایسی species جو تیزی سے ختم ہو رہی ہیں ان کو ہم کیسے protect کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں human activity cause rapid and widespread environmental changes that affect living things اب ہماری activities ایسی ہو چکے جیسے پانی گردلود ہو رہا ہے ہوا گردلود ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی محول میں جا کر جانداروں پر اثر انداز ہو رہی ہیں ان کو ختم ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے many species of animals and plants are at risk of extinction بہت سی species plants کی animals کی اسی وجہ سے risk پر ہیں ان کی زندگی such species are called endangered species اسی وجہ سے کچھ species کو endangered species کہا جاتا ہے یا انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈ ہونے والی ہیں one of the major causes of species becoming endangered is habitat loss تو یہ سب سے بڑا اس کا جو ہے وہ کیا ہے species کا کہ ان کا مسکن جو ان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے humans cut down trees in forest for harvesting they clear forest or drain wetlands to use the land for agriculture mining and settlement انسان درختوں کو کاٹ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو سنت کے لیے یوز کر رہے ہیں دھاتوں کے لیے دھاتیں نکالنے کے لیے مائننگ کے لیے یوز کر رہے ہیں similarly pollution global warming excessive hunting are also the causes of causes of species becoming endangered اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں pollution ہے global warming ہے یہ excessive hunting پیچھا پڑ چکے ہیں یہ تمام چیزیں species کو ختم کرنے کا سبب بن رہی ہیں some of the endangered species of Pakistan are snow leopard indus river dolphin and markhor 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 جو کہ ہمارا قومی جانور بھی ہے تو یہ تمام species جو بتائی جا رہی ہیں یہ ختم ہونے کا ان کا اندیشہ ہو رہا ہے یہ آپ کو پکچرز میں بھی دکھائی جا رہی ہیں snow leopard دکھائی جا رہا ہے جو کہ برفانی ہوتا ہے اور اسی طرح indus river dolphin اور markhor یہ تمام یہ تینوں چیزوں کی species بہت کم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو ان کا ختم ہونے کا اندیشہ ہے government develop plans to protect the endangered species government کو چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ plans بنائیں کہ وہ ان کو protect کرسے گے such plans include reducing defrostation setting aside nature reserves reducing pollution and protecting natural habitats جا رہی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ defrostation یعنی درختوں کو گارنا کم کیا جائے اور ان کو ایسی جگہ بھی مہیا کی جا سکتی ہے جسے درخت لگائے بھی جا سکتے ہیں جنگل جنگلات بھی گائے جا سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر ان کی وجہ سے reducing ہو سکتی ہے پولیشن میں hunting and trade of endangered species also banned اور ان چیزوں پر banned بھی لگایا جا چاہے شکار پر اور تجارت پر ان چیزوں ان species کی تجارت پر مورور گورنمنٹ make plans to take endangered species into protective custody outside their natural habitats اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے plan بنایے کہ یہ species حفاظت میں آ جائیں ٹھیک ہے اور تاکہ ان کی پروریش ہو سکے ان کی نسل آگے بڑھ سکے animals may be kept in zoos ٹھیک ہے ان کو zoo میں رکھا جا سکتا ہے اسی کے ساتھی یہ آپ کے لئے activity ہے کہ کس طرح ماحول کو clean and healthy رکھا جا سکتا ہے اور اس کو color کریں trace کریں students اور یہ ہے use internet or any other source to find three more pictures of endangered species and paste them in the given boxes تو آپ نے ایسا کرنا ہے یہ پانچ یہاں پر دیئے ہیں اور دو تین پہلے سے جانور بتائے جا چکے ہیں endangered species کے آپ نے comment box میں تین endangered species کے نام مجھے comment کر کے بتانے ہے دیکھتے ہیں کون سے آپ کو نئے species کے نام بتا چلتے ہیں comment section میں ضرور بتائیں اس کے انصر کو اور اس کے ساتھ ہی ہمارا chapter complete ہوتا ہے next انشاءاللہ آپ یہ ایکسرسائز بھی اگر آپ نے پورے لیسن لیے ہیں تو یہ آپ ایکسرسائز بھی سول کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کمپلیٹ کریں اور نیکس چپٹر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے ہومن نروس سسٹم اسی کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں